جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو ہم میری طرف سے سلام اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو اہم خبریں ہیں جس کے اوپر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے یا تفسرہ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے جو ہے وہ کافی راہمبار ہو چکی ہے اور اب ان کی واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں نواز شریف صاحب کس بیانیے کے ساتھ وطن واپس آئیں گے یہ بہت ہی اہم ہوگا اور اس کا کچھ انہوں نے ہنٹ جو ہے وہ دے دیا ہے آج کا جو ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے جو آپ نے دیکھا اس کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے اوپر ہم بات کریں گے امران خان صاحب کی جو پولٹکس ہے اس کو اب بہت سارے خطرات کا سامنا ہے اس میں ایک نیا خطرہ جو ہے توشہ خانہ کے بعد جو ہے وہ اب تیریان جیڈ جو ہے ایک مبینہ ان کی سابزادی ان کے حوالے سے بھی مقدمہ سامنے آ چکا ہے اور اس کے اوپر بھی اب عدالت کے اندر اسلامباد ہائی کوٹ میں ان کو اپنا سٹیٹمنٹ دینا ہے جو کہ بہت اہم ہوگا اور یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے وہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اپنا سٹیٹمنٹ امریکی عدالت کے حوالے سے ان کا سامنے آ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسملیہ وہاں پہ اب بھی تک وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں چودری پرویز علائی اور چودری شجاعت صاحب کی جو آپس پہ صلاح ہے اس کی خبریں بھی ہیں یا صلاح ہے یا جو ان کی ایک پولیسی تھی لاعامل تھا وہ لاعامل اب جو ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس ویلوگ کے اندر سب سے پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی جو جماعت ہے اس کے لیے بہت سی اچھی خبریں ظاہر ہیں کہ آئی ہیں آج آپ نے دیکھا کہ رانہ سناؤلہ کو پندرہ کلو ہیروین کیس کے اندر بھی جو ہے وہ بری کر دیا گیا اور جج نے یہ فیصلے میں لکھا کہ انتقامی کاروائی کا رتیجہ جو ہے یہ لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انتقامی کاروائی تھی بھی یہ اچانک فیصلہ کیا گیا تھا رانہ سناؤلہ صاحب کو گرفتار کرنے کا اور اس گرفتاری کے پیچھے کچھ لوگوں کی خواہشات شامل تھی اس وقت کی جو بہت سارے ان کے جو لوگ ہیں ان کی خواہشات تھیں جو صاحب اقتدار لوگ تھے ان کی خواہشات شامل تھی اور یہ خواہش تھی کہ آپ رانہ سناؤلہ چونکہ بہت بول رہے تھے اس زمانے میں تو انہوں نے کہا جی ان کو آپ گرفتار کر لیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک ٹی وی پروگرام کے بعد جب وہ انہوں نے بہت جو باتیں کی اور کھل کے تنقید کی اور عمران خان صاحب پکی ان کی اہلیہ پکی اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے ان کے اوپر یہ کیس ہو جاتا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایک طرح سے آج جیج صاحب نے اس انتقامی کاروائی کے اوپر مہربی لگا دی کیا ہاتھ آیا انتقامی کاروائی کوئی بھی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اسی طرح سے بھگتنا پڑے گا آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت آزم سواتی صاحب اندر ہے انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دیئے گالیاں دیں گالم گلوچ کی کوئی بالکل قطن کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ناقابل برداشت ہے یہ بات لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر مقدمات اب بنے ہیں ان کو فیس بھی کرنا ہے وہ گلوچستان سے سندھ آ گئے ہیں سندھ سے پتہ نہیں وہ اب کہاں جائیں گے کل ان کا گھر جو ہے اس کو بھی سیل کرنے کی طلاعت ہے جو شیری مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے سو اب یہ ایک ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں لیکن بہرحال گالم گلوچ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ بے بنیاد کسی پہ الزامات لگاتے ہیں تو وہ الزامات بھی نہیں لگانے چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ انتقامی کاروائیاں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اب نواز شریف صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے سلمان شہباز کی واپسی کی بات ہو رہی ہے وہ بات اب واپس آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جو بیانیاں نواز شریف صاحب لے کے آئیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلی میل جو کہ شیباز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ان کو ان سے معافی مانگی ڈیلی میل نے اور ایک جھوٹی خبر کے اوپر ڈیفٹ کے اوپر جو ہے وہ خبر جو ڈیویڈ روز کی تھی اور اب آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفنس پی کی جس میں وہ اسٹیبلش کر رہی ہیں یا وہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ تعلق جو تھا یہ ڈیویڈ روز کا جو تھا وہ وزیر آزم ہاؤس سے اس کا لنک ہے اور پھر آپ نے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری جو باتیں وہ اب منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی ہیں لیکن سوال وہی اپنی جگہ پہ ہے کہ کیا سیاست کے اندر اس حد تک آگے چلے جانا چاہیے کہ بین القوامی اداروں بین القوامی اقبارات اور ان سب کو جو ہے وہ انوالف کر دیا جائے تو یہ ایک بڑی ستم زریفی کی بات ہے لیکن سرخورو ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں سلمان شہباز واپس آ رہے ہیں مریم نواز شریف اس سے پہلے بری ہو چکی ہیں اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو ہے اب وہ تیاریاں کہا جا رہا ہے کہ کی جا رہی ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ جنوری کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں پاکستان واپس آ جائیں جس بات کی تلا آ رہی ہے اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ان کے استقبال کی تیاری کرے گی کل رانہ سناولہ صاحب نے جو ہے وہ چیلنج بھی کیا اور آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنی اسملیاں جو ہے وہ توڑیں اور یہ چیلنج جو انہوں نے کیا کہ آپ اسملیاں توڑیں گے آپ اسملیاں توڑیں گے تو ہم جو ہے وہ انتخابات میں جائیں گے اور انتخابات ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف اس کو لیٹ کریں گے اگر صوبائی اسملیوں کے دونوں اسملیوں کے انتخابات ہوتے ہیں خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے لیکن یہ بھی ایک خواب بھی لگتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد سے اب تک جو ہے ان کی کوئی ہمیں خیر خبر نہیں ہے مشاورت ہوتی ہے ارادے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ابھی تک تحلیل کرنے کے حوالے سے کوئی بات جو ہے سامنے نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے اپنے کیمپس کے اندر جو ہے اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ ایک لیتلال سے کام لیا جا رہا ہے کل آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخواہ سے جو خبر آئی بیریسٹر سیف کی اس کے اوپر ابھی تک کوئی ہل جل نہیں ہے کہ ان کے بات انہوں نے کیوں کی ہے اس پہ وہ کس کا موقف ہے بلکہ بہت کھلے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ اگر توڑنی ہے تو پہلے پنجاب اساملی توڑے اس کے بعد خیبر پختونخواہ میں آئے ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے جے یو آئی ایف کے اندر بھی اور ان کے رابطے بھی ہیں ہماری اطلاعات بھی ہیں کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے رابطے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر اور اسی طرح سے آج حافظ حسین احمد صاحب جو کہ بہت زیادہ خلاف بول رہے تھے جے یو آئی ایف کے آپ نے دیکھا بلوچستان میں وہ واپس اپنی پارٹی میں چلے گئے اور حافظ صاحب کا جانا ایک بہت بڑی ایک سٹرنگٹ ہے جے یو آئی ایف کی بھی اور بلوچستان کی بھی تو خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ مولانا کی جماعت بہت زیادہ سٹرنگ فوٹنگز کے اوپر ہے وہاں پہ ابھی مولانا قاسم عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے دس ہزار ووٹوں سے یا پانچ ہزار سے ووٹوں سے وہ ہارے تھے وہاں پہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یہ عمران خان صاحب کا پیک ٹائم تھا وہ جب انہوں نے وہ انتخاب جو ہے وہ لڑا تھا تو اب خیبر پختونخواہ اسملی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ کے آگئی ہیں سامنے پنجاب اسملی کے اندر بھی چودری پرویز لائی ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے آئیڈل پنجاب کا اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ایلائز ہیں ایک بڑا سیاسی نام ہیں خاندان ہیں ان کے بھی دوبارہ سے چودری شجاعت صاحب کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ بہال ہو گئے ہیں اب بہت سائے لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ رابطے آصف علی زردائی صاحب نے یہ بہال کروائے ہیں لیکن ایک بات بالکل درست ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آصف علی زردائی صاحب اس تاسک پہ ہیں کہ پنجاب کے اندر اگر عمران خان صاحب اسملیہ نہیں تحلیل کرتے تو فوری طور پر وہاں پر جو ہے وہ ادم اعتماد یا وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ ہلا سکتے ہیں اور آصف زردائی صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے ادم اعتماد قومی اسملی کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انہوں نے یہاں پر لائے تھے اور پیورلی عمران خان صاحب بے شک کہیں عالمی سازش اسٹیبلشمنٹ اب تو واضح ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جنر باجوا اس وقت جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ پارٹنگی چھوڑ کے نہ جائیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے اور انہوں نے خود ایک بریفنگ میں یہ بتایا اس بات کا اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھی جو ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ مت چھوڑے اور خان صاحب کو بھی کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو ساتھ رکھے اور پھر عدم اعتماد سے پہلے آخری دو دنوں کے اندر جو کچھ ہوا اور اس میں جنر باجوا جو ہے انہوں نے اپوزیشن کو سمجھایا بجھایا کہ آپ عدم اعتماد واپس لے لیں تو یہ ساری وہ چیزیں تھی جو کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو یہ بات پتا تھی تو اب چودری شجاعت صاحب اور چودری پرویز علیہ صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ وہ جدا ہو گئے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی جدائی جو تھی وہ ایک سٹریٹیجی کا حصہ ہو سکتی ہے اور وہ سٹریٹیجی جو ہے وہ اب استعمال ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اب دوبارہ دونوں ایک پیچ پہ آ رہے ہیں اور چودری شجاعت کافی زیادہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ چیزیں کیا ہیں لیکن نظر رکھئے گا چودری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پولٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں اور زرداری صاحب تو ہیں ہی اور یہ دونوں پنجاب کی جو گیم ہے اس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ پلٹا سکتے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں اب باقی رہ گئی بات پنجاب تو سیف ہینڈز میں ہیں پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ اسیملی توڑنے کے حق میں بھی نہیں ہیں وہ چودری شجاعت صاحب کے ساتھ دوبارہ سے رابطے میں آ گئے ہیں اور اسی طرح سے جو خیبر پختون خواہ وہاں سے بھی آپ نے آوازیں سن لی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ اب شاید اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے الیکٹیبلز کی وہ اب اس معاملے کے اوپر حامی نہیں ہے کہ اس وقت کے اوپر جو ہے وہ آ کے انتخابات میں جایا جائے یا اسیملی جو ہے وہ برخواست کی جائے تو یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کا بھی سامنا ہے اب یہ ٹیریان والا کیس بھی ان کی جو مبینہ صاحبزادی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بات اب آ گئی ہے اور ساتھی ساتھ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی حکومتیں جو ہیں وہ بھی جس طرح کی صورتحال ان کی جماعت کے اندر ہے کچھ اور دن گزرے تو شاید کھل کے لوگ اور سامنے آئیں گے اور اگر عمران خان صاحب نے اسیملی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ان کی پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں یعنی امکان اس بات کا موجود ہے اور میں خیال ہے وہ اس صورتحال کو بھام بھی رہے ہیں اور ریالائز بھی کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اشاروں پہ بننے والی جماعتیں جو ہیں وہ اشاروں سے ہی ٹوٹ سکتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ ایک بہت اہم دلچسپ ڈیویلپمنٹ ہے لیکن اس سب میں اس سب میں جو سب کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ پاکستان کی ایکوانمی ہے پاکستان کی معیشت ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کے لیے مطلب چھ اشاریا سات بلین ڈالرز آپ کے پاس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا دیوالیا نہیں ہوگا لیکن اس طرح کی صورتحال کئی مرتبہ ہوئی ہے چار سال پہلے بھی اسی طرح کی صورتحال پاکستان کی اوپر آئی تھی اب اس سے نکلنا ہے سیاسی جماعتوں کو لیکن کسی ایک سیاسی جماعت یا ایک حکومت کا کام نہیں ہوگا اس میں ساری سیاسی جماعتیں اور جتنا بھی پبلک اپینین ہے اور خاص کر کے اتحادی جماعتیں اور تحریک انصاف اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اور اسی کے لیے کوششے بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے عمران خان صاحب کچھ مطالبات بھی کر رہے ہیں بہت جلد ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اب ایکانومی کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے ہم پارلیمان میں آنے کو تیار ہیں لیکن اس کے لیے یہ یہ کر دیں اور اس کی ہمارے پاس ہم کل بھی آپ کو خبر بتائی کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے وہ ناہلیت سے بھی ڈر رہے ہیں اس وقت جو کہ ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے اور تیرہ دسمبر سے اس کی کیس کی بھی ان کے شنوائی ہے سپریم الیکشن کمیشن کے اندر تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جس کو کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور اس کے اوپر آگے جا کے ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئیں گی اور خاص کر کے پنجاب کا جو سرپرائز ہے وہ تو اگلے کچھ دنوں میں سامنے آ سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا تفسروں اور تجزیوں کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ نے کے بعد